یہ کونسٹیٹیوشن کی ہے سمویدھان کی ہے یہ جو سمویدھان ہے یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے اس میں ہندوستان کی ہزاروں سال پرانی ایک وچاردھارہ ایک سوچ ہے امبیٹکر جی نے اس کونسٹیٹیوشن کو بنایا گاندی جی نے بنایا جوالال نہرو جی اور ہندوستان کے کروڑوں لوگوں نے مل کر اس کونسٹیٹیوشن کو سمویدھان کو بنایا مگر اس میں سوچ پرانی ہے سوچ بدھ بھگوان کی ہے نرائن گرو جی کی ہے بسوانہ جی کی ہے فولے جی کی ہے گاندی جی امبیٹکر جی ان سب کی سوچ سے یہ کونسٹیٹیوشن بنا ہے اور پہلی بار بی جی پی کے لوگ کھول کر کبھی نہیں کہہ سکتے تھے پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے مگر انہوں نے نہ یہ کونسٹیٹیوشن ایکسپٹ کیا تھا نہ ہندوستان کا ترنگا ایکسپٹ کیا تھا تو پہلے یہ کہتے نہیں تھے چھپ رہتے تھے اور سوچتے تھے کہ کسی نہ کسی دن ہم امبیٹکر جی کی سوچ بدھ بھگوان کی سوچ گاندی جی کی سوچ کو پھاڑ کے پھیک دیں مگر کھل کر کبھی نہیں کہہ پاتے تھے اس بار پہلی بار ان کے نیتاؤں نے کھل کر کہا ہے کہ اگر ہماری سرکار آ گئی تو ہم امبیٹکر جی کے کونسٹیٹیوشن کو رد کر دیں گے بدل دیں گے پھاڑ کے پھیک دیں گے اور میں بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ سپنے مت دیکھئے آپ کی بس کی نہیں ہے آپ یہ کام کر نہیں سکتے ہو کیونکہ آپ کے سامنے ہندوستان کے کروڑوں لوگ کھڑے ہیں کانگریس پارٹی کھڑی ہے اور آپ نے کرنے کی کوشش بھی کی تو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے بھائیوں اور بہنوں سمویدھان سے ریزرویشن نکلتا ہے سمویدھان سے چناؤ ہوتے ہیں لوگ تنتر نکلتا ہے پبلک سیکٹر آتا ہے کھری کرانتی ہوتی ہے سفید کرانتی ہوتی ہے ٹیلیکوم ریولوشن ہوتا ہے من رے گا جو بھی آپ کو ملا ہے وہ اس کانسٹیٹیوشن نے آپ کو دیا ہے اور یہ ہندوستان کے گریب لوگوں کی محنت سے بنا ہے اسی لیے اس کو ہم کبھی نہیں مٹنے دیں گے یہ ریزرویشن کو مٹانے کی بات کرتے ہیں موہن بھاگوات جی کا ویڈیو آیا تھا اس میں کہتے ہیں کہ ریزرویشن سے دیش کو نقصان ہوتا ہے ہم نے اپنے مینیفیسٹوں میں صاف کہہ دیا ہے کہ یہ جو پچاس پرسنٹ کی لیمٹ ہے اس کو ہم ہٹا دیں گے ریزرویشن کو ہم پچاس پرسنٹ سے بھی آگے بنانے جا رہے ہیں آپ نے نریندر موڈی جی کے انٹرویو دیکھیں دیکھیں وہ جو چمچوں والے انٹرویو ہیں دیکھیں نہیں دیکھیں وہاں پہ نریندر موڈی بیٹھتے ہیں چار چمچے آیا تھے دیکھیں آپ نے اس میں نریندر موڈی الگ الگ بیان دیتے ہیں ان سے پوچھا وہ چمچے نے چمچے نے پوچھا موڈی جی ہندوستان میں امیر لوگ امیر ہوتے جا رہے ہیں گریب لوگ گریب ہوتے جا رہے ہیں آپ کی اس پہ کیا رائے ہیں نریندر موڈی جی نے تیس سیکنڈ سوچا پھر کہتے ہیں کیا میں سب کو گریب کرنوں اچھا دیکھو کنہیہ آئے یہاں پہ اب کبھی کبھی میرے سے ملنے آتا ہے باتچیت ہوتی ہے کبھی کبھی انٹرنیشنل ریلیشنز پہ بات ہو جاتی ہے کبھی گریبی پہ بات ہو جاتی ہے کنہیہ میں الگ الگ لیول کی سمجھ ہے یمونہ پار کی سمجھ ہے کسانوں کی سمجھ ہے اور انٹرنیشنل لیول کی بھی سمجھ ہے مگر اگر ایک دن کنہیہ مجھ سے ملنے آئے اور مجھے کانفیڈنس میں لے کے سنو سنو اور مجھے کانفیڈنس میں لے کے بند کمرے میں کہہ دے کہ راول جی میں بائیولوجکل نہیں ہوں مجھے پرماتمہ نے بھیجا ہے تو میں کنہیہ سے کہوں گا آج جوڑ کے کہوں گا کہیں نہیہ یہ بات تو باہر مت کہہ دیو گلتی سے بھی یہ بات باہر مت کہہ دیو مگر دیش کے پردان منتری چمچو کے سامنے انٹرویو میں کھل کے کہتے ہیں میں بائیولوجکل نہیں ہوں میں بائیولوجکل نہیں ہوں جیسے آپ سب ہندوستان کی جنتا سارے سارے جیو جو بائیولوجکل ہیں ان کو نریندر موڈی جی کہتے ہیں کہ بھئیہ آپ سب بائیولوجکل ہو میں بائیولوجکل نہیں ہوں مجھے پرماتما نے اوپر سے بھیجا ہے مشن کے لیے بھیجا ہے اب اگر بھئیہ سڑک پہ آپ کو یہ کوئی کہہ دے تو آپ اسے کیا کہو گے کیا کہو گے اسے کہو گے بھئیہ ماف کرو کام اپنا کرو ہمیں اپنا کام کرنے دو اور ان کے چمچے کیا کہتے ہیں واپ 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 کیا بات بولی پرماتما نے بھیجا ہے پردھان منتری کو پرماتما نے بھیجا بھئیہ کیسا بھیجا ہے کووٹ کے سمیں کہتا ہے تھالی بھجا دو پرماتما نے بھیجا اور کووٹ کے سمیں کہتے ہیں لاشو کی دھیر پڑی ہیں گنگا میں یہاں پہ یمنا پار ہزاروں لوگ ہسپتالوں کے سامنے اندر نہیں سامنے لیٹ کر آخری سانس توڑ رہے ہیں اور پردھان منتری آتے ہیں کہتے ہیں بھائی اور بہنوں نہیں پردھان منتری نہیں جن کو پرماتما نے بھیجا ہے وہ آکے کہتے ہیں بھائی اور بہنوں موبائل فورن کی لائٹی جلا دو پھر یوہ کہتے ہیں بھائی ہمیں روزگار دیجئے جس کو پرماتما نے بھیجا ہے وہ کہتے ہیں بھائی ایک کام کرو یہ جو نالیاں ہوتی ہیں نا اس میں گیس ہوتی ہے ایک پائپ لو اس کو نالی میں ڈالو پائپ میں سے گیس نکلے گی گیس میں آگ لگاؤ اور پکوڑے بناو بھائی پرماتما جی آپ نے کیسا آدمی بھیج دیا اچھا یہ جو جو آئے ہیں اوپر سے جو پرماتما نے بھیجا ہے عجیب سی بات یہ ہے کہ یہ صرف بھائیس لوگوں کے لئے کام کرتے ہیں ادھانی جی کے لئے امبانی جی کے لئے وہ جو بھی چاہتے ہیں دو منٹ میں موڈی جی کر دیتے ہیں ریلویل چاہیے لے لو پورٹ چاہیے لے لو انفرسٹرکچر لے لو اگنیویر سکیم چاہیے چلو اگنیویر سکیم دے دیتے ہیں جو بھی ان کو چاہیے دے دیتے ہیں اور گریب جنتہ چوبیس گھنٹہ ہاتھ جوڑ کے کرزہ معافی مانگے سڑک مانگے ہسپتال مانگے شکشہ مانگے نریندر بھوڈی بس دیکھتے رہتے ہیں عجیب سی بات ہے سولہ لاکھ کروڑ روپیا عرب پتیوں کا معاف کیا ہے سولہ لاکھ کروڑ روپیا عام آدمی سمجھتا ہی نہیں ہے کتنا ہے جتنا پیسہ من رہے گا میں ہم نے ایک سال میں ڈالا اگر آپ چوبیس سال کا پیسہ لے لو اتنا انہوں نے بائیس لوگوں کا کرزہ معاف کیا ہے کسانوں کا چوبیس بار کرزہ معاف کرو ہر کسان کا کرزہ معاف کر دو اتنا پیسہ انہوں نے بائیس لوگوں کو دیا ہے اور دیتے جاتے ہیں دیتے جاتے ہیں دیتے جاتے ہیں بھئیہ یمنا پہار کے بارے میں آپ نے کبھی میڈیا والوں کو بولتے ہوئے دیکھا ہے آپ کی سڑکیں دکھائی انہوں نے یہ جو کچڑا پڑا ہوا تھا بہار یہ انہوں نے دکھایا کبھی مگر امبانی کی شادی تو دکھاتے ہیں تھوڑی دیر میں یہ بھی کہیں گے کہ بھئیہ ہمیں بھی بھگوان نے بھیجا ہے تو پہلی بات کہتا ہوں آپ کو یہ جو اگنی ویر سکیم ہے اس کو تو ہم پھار پھوڑ کے ڈسمن میں پھیکنے والے ہیں کیونکہ یہ سینہ کے خلاف سکیم ہے دیش بھکتوں کے خلاف سکیم ہے دو الگ الگ شہید تیار کر رہے ہیں ایک کو شہید کا درزہ ملے گا پینچن ملے گی کینٹین ملے گی پروار کی رکشہ ہوگی اور دوسرے کو نہ شہید کا درزہ ملے گا نہ پینچن ملے گی نہ سوشل سیکیورٹی ملے گی نہ پروار کی رکشہ ہوگی تو پہلا کام ہم اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں یہ نریندر موڈی جی لائے سینہ نہیں لائی نریندر موڈی جی لائے اور اس کو ہم ختم کریں گے بھئیہ یہ دینیش ہے اس کو تنگ مت کرو یہ ہمارا بھبر شہرے کارے کرتا ہے اچھا تو کانگریس پارٹی کرے گی کیا جتنا پیسہ انہوں نے عرب پتیوں کو دیا ہے اتنا پیسہ ہم ہندوستان کے گریب لوگوں کو دیں گے آپ نے مہالکشمی یوزنا کا نام سنا ہے سنا ہے میں سمجھا دیتا ہوں چناؤ کے بعد چار جون انڈیا گھٹ بندن کی سرکار بنے گی اس کے بعد یمنوہ پار میں جو بھی گریب پریوار ہیں گریب ہی ریکہ سے نیچے چتنے بھی پریوار ہیں ان کی لسٹ بنے گی دلی میں بنے گی ہر پردیش میں بنے گی کروڑوں لوگوں کے نام آئیں گے اور اس کے بعد جو ہم کرنے جا رہے ہیں میں آپ کو گیرنٹی کر کے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے اس کو سپنے میں بھی نہیں دیکھا ہوگا ایسا سپنہ ہندوستان کے گریبوں نے نہیں دیکھا ہوگا جو ہم کرنے جا رہے ہیں جو جس کو ہم سچائی میں بدلنے جا رہے ہیں لسٹ بنے گی ہر پریوار میں سے ایک مہیلہ کا نام چُنا جائے گا ایک مہیلہ کا نام چُنا جائے گا اور پانچ چار جولائی کو کروڑوں پریوار آہ کھٹا کھٹ کروڑوں پریوار جا گیں گے نو بجے صبح مہیلہ کا بینک اکاؤنٹ ہوگا کروڑوں مہیلہیں ہندوستان میں اپنا بینک اکاؤنٹ چیک کریں گی موبائل فون کھول کر بینک اکاؤنٹ چیک کریں گی اور اس میں مہینے کا کھٹاک سے آٹھ ہزار پانچ سو روپ ہے جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومیمبر ڈیسمبر جینوری فیبرری چلتا جائے گا کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ اندر میڈم آپ کا نام کیا ہے ہاں اندرا اندرا فیلو تو اندرا جی اندرا فیلو جسٹین جسٹین یہ یہاں جو پرش ہے ان کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں آج کھٹا کھٹا ہے آپ سب کام کرتے ہو آپ جاب کرتی ہو لوگ مزدوری کرتے ہیں کال سینٹر میں کوئی کام کرتا ہے اوبر چلاتے ہیں آٹھ دس گھنٹے ستری اور پرش دونوں گھر سے باہر کام کرتے ہیں مگر پھر شام کو گھر آتے ہیں لوگ اور مہیلائیں 8 گھنٹے اور پاہم کرتی ہیں سہی بات اگر ہندوستان کے پرش 8 گھنٹہ کام کرتے ہیں ہندوستان کی مہیلائیں 16 گھنٹہ کام کرتی ہیں دیکھیں پرش بلکل چپ ہو گئے آپ کو بات اچھی نہیں لگی مجھے یہ سچائی ہے اسی لیے اسی لیے ہم آپ کے بینک اکاؤنٹ میں سال کا سال کا ایک لاکھ روپیہ ڈالنے جا رہے ہیں کڑوڑوں مہیلاؤں کو لاکھ پتی بنانے جا رہے ہیں کڑوڑوں کھٹا کھٹ اچھا آپ نے سنا ہوگا آج کل جو بھی موڈی جی سے بلوانا بلوالو ہم نے کھٹا کھٹ شروع کیا انہوں نے اپنے بھاشن میں کھٹا کھٹ 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 کھٹا کھٹ شروع کر دیا ہم نے ان سے کہا کہ بھئیہ ایک بار ادانی امبانی کا نام لے لیجیے دو دن بعد موڈی جی ادانی امبانی کا نام لیتے ہیں تو جو بھی آپ کا من چاہتا ہے آپ مجھے کہہ دو کہ بھئیہ موڈی جی سے یہ بلوانا ہے کانگریس پارٹی کے ببر شیر بلوانا دیں گے دو منٹ میں کسانوں کو خیر یہاں زیادہ کسان نہیں ہے مگر بتانا چاہتا ہوں آپ کو کسانوں کا کرزہ ماف اور کسانوں کو منموم سپورٹ پرائس مزدونوں کو منرے گا کے لیے دو سو پچاس روپے نہیں چار سو روپے آشا اور آنگنواری محلاؤں کی آمدنی دگنی یہ ہمارا مینیفیسٹو مینیفیسٹو میں لکھا ہے یہاں پہ بہت سارے یوہاں ہیں آپ کو میں میسیج دینا چاہتا ہوں سب سے پہلا کام تیس لاکھ جو سرکاری نوکریہ ہیں وہ ہم آپ کے حوالے کرنے جا رہے ہیں دوسرا کام آج ہندوستان میں دلی میں پتہ نہیں آپ نے میرا ویڈیو دیکھا نہیں دیکھا مگر اس میں میں نے کہا کہ اگر کوئی اوپر چلاتا ہے اولا چلاتا ہے ٹرک چلاتا ہے ڈرائیور ہے آٹو چلاتا ہے اور گلتی سے اگر وہ کسی کو مار دیتا ہے تو اس کی دس سال کی سزا ہوتی ہے پولیس والے ہتکڑیاں لگا دیتے ہیں جیل میں ڈال دیتے ہیں مارتے ہیں اور دس سال کی سزا چابی پھیک دیتے ہیں پونا میں عرب پتی کا بیٹا کروڑوں روپے کی گاڑی چلاتا ہے اٹھارہ سال کی بھی نہیں ہے اٹھارہ سال کا نہیں ہے وہ سترہ سال کا ہے illegal ہی چلا رہا ہے دو لوگوں کو وہ مار دیتا ہے جان سے مار دیتا ہے اور اسے کورٹ کہتا ہے کہ تین سو شبد کا ایسے لگ دو اچھا میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ جب پرک ڈائیور مارتا ہے تو اسے ہی ہے ایسے کیوں نہیں لکھاتے جب بس ڈائیور کسی کو گلتی سے مار دیتا ہے تو اسے ایسے کیوں نہیں لکھاتے ہاں تو یہ ہم بدلنا چاہتے ہیں ہماری لڑائی نیائی کی لڑائی ہے انیائی کے کلاف لڑائی ہے سمویدھان کی لڑائی ہے اور یواؤں کے ساتھ پچھلے دس سال انیائی ہوا ہے نریندر موڈی جی نے جھوٹ بولا دو کروڑ یواؤں کو روزگار دوں گا اور جو روزگار دینے کا سسٹم ہے سمال اور میڈیوم انڈسٹری چھوٹی دکانے چھوٹے کارے گھر چھوٹی فیکٹریان ان سب کو نوٹ بندی اور جی ایسٹی سے نریندر موڈی نے ختم کیا کیوں کیا ادانی اور امبانی کی مدد کرنے کے لئے کیوں کیونکہ وہ چائنہ کا مال ہندوستان میں بیچ پائے تو آپ کو انہوں نے کہا میڈ انڈیا اور جو میڈ انڈیا کا دھانچہ تھا اس کو ختم کر دیا نوٹ بندی سے جی ایسٹی سے اور پورا ادانی جی اور امبانی جی سے میڈ ان چائنہ چلا رہے ہیں اور سسٹم آرکھ سسٹم پورا بند پڑا ہوا ہے ہندوستان کی فیکٹریہ بند پڑی ہیں چھوٹے بزنسز بند پڑے ہیں پی شرٹ پینٹ بنانے والے یونٹ بند پڑے ہیں ٹیکسٹائلز میں بانگلہ دیش آگے نکل گیا تو اب ہمیں یہ بدلنا ہے سب سے پہلے بدلنے کا طریقہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جنتا کے جیب میں پیسہ ڈالنا ہے کیوں کھٹا کھٹ 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 یہ اس کا مطلب یہ ہی ہے جب میں کھٹا کھٹ 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 کہہ رہا ہوں مطلب جنتا کے جیب میں پیسہ جائے گا تو اس کے پیچھے سوچ ہے انہوں نے نریندر موڈی جی نے بائیس لوگوں کو پیسہ دیا انہوں نے جا کے دبائی میں امریکہ میں جاپان میں انگلینڈ میں یورپ میں فرانس میں زمین کھٹی بزنس کھٹی دے وہاں کھرچ کر دیا ہندوستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اب ہم آپ کے جیب میں پیسہ ڈالنا چاہتے ہیں محلاؤں کی میں نے بات کی ہزاروں کروڑ روپے ہم محلاؤں کو دے رہے ہیں یواؤں کو بھی وہی ہم کام کرنے جا رہے ہیں یواؤں جیسے محلاؤں کو پیسہ دیں گے ابھی میں آپ کو سمجھاؤں گا ایک سیکنڈ میں یواؤں کو بھی دیں گے مگر اس کے پیچھے سوچ ہے جیسے ہم آپ کے جیب میں پیسہ ڈالیں گے آپ اس پیسے کو کھرچ کرو گے کروڑوں لوگ شرٹ پینٹ موٹر سائیکل سکوٹر موبائل فون یہ چیزیں خریدیں گے ہندوستان کی اردویبستہ ایک بار پھر سے چالو ہوگی ایکانومی چالو ہوگی فیکٹرییاں شروع ہو جائیں گی اور آپ ہی کو آپ کے بچوں کو ہندوستان کے بیروزگار یواؤں کو انہی فیکٹری میں کام ملے گا تو چین ہے انجن کو ہم سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں سٹارٹ کرنے کا طریقہ گریبوں کے جیب میں پیسہ ڈالنا ہے انہوں نے انجن کو بند کرا بند کیسے کیا اور اب پتیوں کے جیب میں پیسہ ڈال کر اب یواؤں کی بات کرنا چاہتا ہوں تیس لاکھ روزگار تو ہم آپ کو شروع میں ہی دے دیں گے مگر اس کے بعد آپ کو ہم ایک ادھکار دینے جا رہے ہیں پہلی بار دنیا کی کوئی سرکار ایسا ادھکار دے رہی ہے سوچے پہلی نوکری پکی ایک سال کی نوکری کی گیرنٹی پبلک سیکٹر میں بھی اچی ایل اچی ایل ان کمپنیوں میں پرائیوٹ سیکٹر میں سرکاری ہسپتالوں میں سرکاری کالجز یونیورسٹیز میں سرکاری آفیسز میں ہندوستان کے گریجویٹس کو یونیورسٹی کالج ڈپلومہ ہولڈرز کو ایک سال کی گیرنٹی نوکری بہترین ٹریننگ اور بینک اکاؤنٹ میں مہینے کا آٹھ ہزار پانچوں روپے خٹا خٹ خٹا خٹ خٹا خٹ اندر سال کا ایک سال کا ایک لاگ روپے آپ کے جیب میں اس کے ساتھ آپ جو کرنا چاہتے ہو کرو مگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کو خرچ کرو کیونکہ جب آپ خرچ کرو گے تو ہی اندوستان کی اردویوستہ چالو ہوگی چالو ہوگی فیکٹریاں چنو ہوگی فیکٹریاں چنو ہوگی بے روزگاری ختم ہوگی تو ہم انجن سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ سکوٹر میں پیٹرول ڈالتے ہو اور پھر چابی گھوماتے ہو یہ جو پیسہ ہم آپ کے جیب میں ڈال رہے ہیں کسانوں کے جیب میں ڈال رہے ہیں یہ وہی ہے پیٹرول ہے اردویوستہ کو سٹارٹ کرنے کا اور آپ یہ کسی بھی اکانومیس سے پوچھ لیجئے وہ آپ کو بتائے گا کہ ہندوستان میں اردویوستہ کو چالو کرنے کا یہی طریقہ ہے اور کوئی طریقہ ہی نہیں تو یہ ہم کرنے جا رہے ہیں اس سے کروڑوں لوگوں کو فائدہ ہوگا بھائی اور بہنوں انت میں یہ وچار دھارہ کی لڑائی ہے یہ چاہتے ہیں نریند موڈی جی چاہتے ہیں جو نبی پرسنٹ لوگ ہیں دلت آدیواسی پچھڑے ور کے لوگ مائنوریٹی کے لوگ گریب جنرل کاسٹ کے لوگ ان کی کوئی بھاگیداری نہ ہو ان کی کوئی جگہ نہ ہو یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کو جیسے پہلے راجہ مہاراجہ چلاتے تھے ویسے ہی 21 صدی میں 21 صدی کے مہاراجہ راجہ مہاراجہ چلائیں کانگریس پارٹی نے اسی کے خلاف لڑائی لڑی تھی ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کو ہندوستان کا عام آدمی ہندوستان کا کسان ہندوستان کا یوہ ہندوستان کے چھوٹے دکاندار ہندوستان کے مزدور ہندوستان کے گریب پچھڑے دلت آدیواسی گریب جنرل کاسٹ کے لوگ یہ سب مل کر اس دیش کو چلائیں اسی لیے یہ اس پہ آکرمنٹ کرنے ہیں کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ جب تک یہ ہے تب تک ہندوستان کے گریب لوگوں کی آواز ہے اور جس دن یہ مٹ گیا اس دن ہندوستان کے گریب لوگوں کی آواز بند ہو جائے گی مٹ جائے گی گھڑ جائے گی تو لڑائی اس کی ہے امبیٹکر جی کی لڑائی ہے میں جانتا ہوں کہ آپ سب ایک ساتھ مل کر پورا دم لگا کر یہاں کنہیہ جی کو دلی میں ہمارے کینڈیڈیٹس کو عام آدمی پارٹی کو کینڈیڈیٹس کو جتاؤگے عام آدمی پارٹی کے کارے کرتاؤں سے کہنا چاہتا ہوں آپ کو چار سیٹوں میں عام آدمی کا سمرتن کرنا ہے تین سیٹوں میں کانگریس پارٹی کا سمرتن کرنا ہے کانگریس پارٹی کے کارے کرتاؤں سے کہتا ہوں آپ کو تین سیٹوں میں کانگریس پارٹی کا سمرتن کرنا ہے اور چار سیٹوں میں عام آدمی پارٹی کا سمرتن کرنا ہے مل کر کام کیجئے اور ساتھ کی ساتھ سیٹوں میں بی جے پی کو دلی میں ہارانا ہے دل سے آپ کا دھنیواد کرتا ہوں آپ دور دور سے آئے اور اتنی گرمی میں آپ آئے دھنیواد جے ہند نمسکار